ناظرین جیسا کی اس وقت ہم پنج شریف میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ جو سبیل کا انتظام کیا گیا یہاں پہ چائے کی سبیل ہے پانی کے سبیل ہے مومنین کی ہر ضرورت کا خیال رکھا گیا ہے بچوں کو جو چھوٹے بچے یہاں پہ آ رہے ہیں اگر انہیں دودھ کی ضرورت حاجت ہو رہی ہے تو اس کا دودھت کا بھی انتظام کیا گیا ہے یہاں پہ یہ افشائے غم کمیٹی جو ہے یہاں پہ ہم ان کے منتظمین سے جوڑ رہے ہیں یہاں پہ وہ ہمیں اس سبیل کے بارے میں اپنے تاثرات بتائیں گے ان کا کیا مقصد ہے جو کیونکہ باہر سے مومنین کافی آتے ہیں اور کیا ان کا حدف ہے اس سبیل کو لے کے اس کے بارے میں یہ بتائیں گے عباد محسین صاحب ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں عباد محسین صاحب یہ بتائیں جو اس سبیل کے بارے میں آپ کا کیا مقصد ہے کیا تاثرات ہیں وہ بتائیں گے جی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سبیل ہم نے دوہزار نو سے سٹارٹ کیا رہا ہے اس سبیل میں ایسا کہیں ہم کچھ ممبرز ہیں شروعات میں صرف ہمارے دوست تھے سب ہم اومر جو ہیں اور ہمارے جو ہے جو جس کو فاؤنڈر کہا جائے گا وہ ان کے چھوٹے بھائی زفر عباس ہیں یہ صدر مودرم ہے ہمارے قمر عباس ہم سیکریٹری ہیں اور کیشیر جناب سید شوہ بابدی صاحب تو یہ ہماری ٹیم ہے باقی ممبرز ہیں پہلے کچھ ممبرز تھے پھر بچے جڑتے گئے اور کہیں اور سے ہم کسی اور کو ٹینشن یا یہ نہ دیتے ہوئے صرف ہمارے ممبرز ہیں صرف ان کا یہ جو ہے تاؤن ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں اور شروعات میں کیا تھا کہ شروعات میں ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا صرف ہم سٹارٹنگ کیے لیکن پھر ہمارا حسلہ افزائی ہوتی گئی لوگوں نے تعریف کی اور مولا کے سب رحم و کرم سے جو ہے پھر ہم نے پانی بھی سٹارٹ کیا اور شروعات میں چائے کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جو ہے کتنا لگے گی کیا ہوگا کیسے ہوگا پھر جس طریقے سے پبلک بڑھتی گئی ہوتا گیا ایکسپرینس ہو گیا تھا کیونکہ صوبہ کا جو ایسا وقت ہوتا ہے پورے جو جتنی بھی جلو سے ہماریاں اس وقت ہندوستان میں ہے صرف اور واحد بڑے گاؤں کی جلو سے ہماری ہے اس کا جو اٹھنے کا ٹائم ہے یہ صوبہ پانچ بجے ہیں اور زیادہ تھر جو یہاں پہ ازادار آتے ہیں زہرین آتے ہیں وہ کافی ایک دن پہلے سے آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو آج آج تو ان کا صوبہ کا جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھوک بھی کافی لگتی ہے تو ہم یہاں پہ چائے کا انتظام کرتے ہیں تو ساتھ میں جو ہے شرمال ہو گئی اور بھی نظر مولا کا اتمام ہوتا ہے بسکٹ ہو گئے ساتھ میں تو جتنا کچھ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں یہ سبیل جیسے آج شام سات بجے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کل لگ بگ کی بارہ بجے یارہ بجے تک چلتی ہے اس کے بعد جو ہے ہم جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد جب جلوس جو ہے چارہوزے میں بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر سے جب زیرین جانے لگتے ہیں پھر ہم آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کی جو ہے پھر سے ہم چائے بناتے ہیں اور زیرین کو پھر سے جو ہے زیرین آتے ہیں تقریبا کتنا چائے کا ایسٹیمیٹ دیکھا جائے جو کتنے پتیلے چائے کا انتظام یہاں پہ ہوتا ہے وہ بتائیں تقریبا اسی سے نبی جس سال جو ہے جس سال انتیس اور تیس الگ الگ تاریخ میں پل جاتے ہیں اس صال یہاں پہ کافی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو اس وقت اس سے زیادہ بھی بڑھ جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں باہر کے مومنین جو آتے ہیں ان کے لیے آپ کے کیا خاص انتظام کچھ رہتے ہیں جی باہر کے مومنین آتے ہیں تو سب سے پہلے آتے تھے ان کی تو شکایت ہوتی تھی کہ کلب و جوار میں ہم کافی جلوس میں جاتے ہیں تو پہلے ہم کافی جگہ جاتے ہیں وہاں سے سیکھنے کو بھی آتا ہے کچھ آتے ہیں ہمارے جلوسے ہماری سے سیکھ کے جاتے ہیں تو کئی جگہ ہم گئے وہاں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر کی ضرورت بہت زیادہ تھی اس لئے ہم نے جو ہے ڈاکٹر بھی ڈاکٹر صاحب میں وہ بھی آتے ہیں بیٹھتے ہیں شام سے بیٹھتے ہیں یہاں پھر اس کے بعد سید وسیم حیدر صاحب جو صدر حسینی مشن ہے ان کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں پھر زیگا مباد صاحب کی سبیل پہ بیٹھتے ہیں تو اس طرح سے وہ بھی بیچارے مولا ان کو حیات دے اور وہ بھی کافی کور کرتے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ پانی کا احتمام پہلے پہلے جب تھنڈک میں پڑھ رہی تھی تو پانی کی اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن اب کیونکہ لوگوں کو پیاس کا بھی اندازہ ہم نے کیا تو اب ماشاء اللہ ہم نے پانی کے بھی سبیل لگائی ساتھ میں آپ کی افشاہ اغم کمیٹی ان کا ایک مقصد بہت اچھا ہے کہ باہر کے مومنین ان کا خاص خیال انہوں نے رکھا ہے اور چونکہ صبح کے وقت یہ بتا رہے تھے کہ صبح کے وقت جو ہے جو اماری اٹھنے کا وقت ہوتا ہے ازان کے وقت جو ہے اس ٹائم جو ہے مومنین کو چونکہ چاہ کی حاجت ہوتی ہے اور ساتھ میں انہوں نے گریفریشمنٹ ناشتے کا بھی انتظام کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جب واپسی میں جب چار آزے میں اماریوں کا اختیام پذیر ہو جاتی ہیں اماریاں بہا دی جاتی ہیں اس کے بعد جب مومنین اپنے گھروں کا روانہ ہوتے ہیں پھر یہ ان کے ٹیم آتی ہے یہاں پہ اور آکے جو ہے یہاں پہ سبیل کا انتظام کرتی ہے کوشش یہ کرتی ہے کہ مومنین کو جو ہے پھر جو ہے چائے کی جو ہے سہولتیں مہیا اب ہم صدر صاحب جناب کمر عباس صاحب سے اس سبیل کے بارے میں کچھ ان کے تاثرات کیا ہیں ان کے نظریہ کیا ان کا خیال کیا وہ پتہ کرنا چاہتا ہے آپ بتائیں تھوڑا اس کے بارے میں جس وقت ہم لوگ نے یہ سبیل شروع کی تو اتنا زیادہ ہم لوگوں کو مطلب نہیں تھا کہ اتنا ہم لوگ کور کر سکیں گے اتنی زیادہ چائے بنا سکیں گے اتنی زیادہ محنت کر سکیں گے مگر دیرے دیرے حوصلہ بڑتا گیا اور ہم آگے بڑھتے گئے اچیز اور بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملی مجھے جو کہ آپ کا کپ ہے سپیشل کپ ہے آپ کا اس پہ آپ کی کمیٹی کا جو ہے لوگوں لگا ہوا بڑے گاؤں کا لوگوں لگا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں میں سر اس سے پہلے جو ہے جب بھی ہم تھے تو ہم کپ ایسے پرچیس کرتے تھے نورمالی کپ آتے تھے جب اس کی ہنڈل ٹوڑ جاتی تھی پھر وہ نکال دیے جاتے تھے لیکن جو ہے پچھلے سال ہم نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم نے جو ہے اپنے کپ بنوائے اور بڑی سائز کے بنوائے کیوں کہ جب ہم نے بتایا کہ توس ہوتے ہیں یا کھاری ہوتے ہیں چھوٹے کپ نے اس میں ڈپ کرنے میں جو ہے جو زائریند ان کو پرابلم ہوتی تھی تو ہم نے بڑے سائز کے کپ بنوائے ہورجا دلی سے اور وہیں پہ ہم نے پرنٹنگ کا بھی جو ہے کام کی اپنا لوگو جو ہے اس پہ پرنٹ کروا کے تب پچھلے سال سے یہ کپ چل رہی ہے لگ بگ کتنے کپوں کا انتظام آپ نہیں کیا ہو گئے پاس ہزار پیس پچھلی بار ہم نے مانگوائے تھے اس پر کچھ بڑھائیں ہیں بڑھائیں نہیں ہیں بلکہ جو ہینڈل ٹوڑ گئے ان کو ہم نے ہٹا دیا انشاءاللہ اگلے سال پھر سے ہم پرنٹ آر وہاں سے کروائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہتے ہیں ایک برانڈ جو ہے انہوں نے اپنی کمیٹی کا یہاں پہ ایک کپ بھی رکھا ہوا ہے اگر کوئی کپ ہو آپ کے پاس تو ہمیں دیکھا دیں اس کا جو ہے کہ یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ دیلی سے جو ہے اس کا جو ہے پرنٹنگ کروائی انہوں نے جو ہے اس کا بھی جو آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا انتظام یہاں پہ ان کمیٹی کے ذریعے یہاں پہ کرتے ہیں یہ مومنین کا خاص خیال لگتے ہیں جونپوریزر ڈاٹ کام کے بارے میں آپ کے کیا تفسرات ہیں کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں آپ پتہ ہیں سر جو آپ کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اس قلب و جوار میں ہم تو دیکھتے تھے یوٹیوب پہ دیکھتے تھے الگ الگ چینل تھے جسے ہم آدھاداری میں لوگ شرکت کرتے تھے نہیں شرکت کر پاتے تھے زیارت ہو جاتے تھے لیکن اس قلب و جوار میں اگر کسی نے یہ نام پیدا کیا لوگوں کو سہولیت ہوئی اور سب سے پہلے جلوسیں ہماری بڑا گاؤں جو کی کائنات کی سب سے پہلی جلوسیں ہماری ہے تو اس کی زیارت کرنے کے لئے لوگوں میں بہل دلچسپی ہوتی ہے جو باہر ہوتے ہیں سعودی عرب میں ہوتے ہیں لوگ کانٹیکٹ کرتے تھے کال کرتے تھے کہ ویڈیو کالنگ کے لئے کی کسی طریقے سے زیارت ہو جائے لیکن یہ جانپوری آزا کی ہی دین ہے کہ ہم لوگ ایک تو ڈسٹرپ نہیں ہوتے اور دوسری چیز کہ وہ وہاں آن لائن اچھے سے دے لگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہیں گے کہ یہ افشائے گم کمیٹی جو ہمارا کمیٹی کا نام ہے اس نام کی میننگ کے بارے میں اس کمیٹی کی یہ جو نام ہے یہ ہمیں یاکہ شہرِ علی بیت نام خرشید صاحب ان کی دین ہے اور مرہوم شہرِ علی بیت نام کابیش جان پوری ان کی دین ہے اس افشائے گم کے میننگ یہ ہوتی ہے غم کو اظہار کرنے والی غم کا اظہار کرنے والی کمیٹی تو یہ نام ہمیں کافی پسند آیا تھا تو اس لئے ہم نے افشائے گم چونکہ یہ ڈیفرنٹ بھی ہے یہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت سبیل سے نکھل کے اس وقت ہم کو دیا جہاں بڑا زائے کو دیا بہت بہت شکریہ آپ کا کرتے ہیں